ہیلو فرینڈز میں ہوں سورب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے طریقے بتانے والا ہوں جنہیں اپنا کر آپ اس دیوالی کو سکھ میں سمرد میں اور سب سے ضروری ایکو فرینڈلی منا سکتے ہیں اس بار دیوالی چوبیس اکٹوبر کو ہے اور اس افسر پر آئیے ہم ایکو فرینڈلی روپ سے دیوالی کا جسن مناتے ہیں اور ساتھ ہی دیوالی کو پروچساہید بھی کرتے ہیں دراصل بڑھتے پروچساہن کے اسطر اور گلوبل بارمنگ کو مدینے رکھتے ہوئے تیوہار کو سبھی کے لیے سرست اور سرچت بنانے کے لیے ایک قدم اٹھانا بہت مہتپون ہے چلیے پھر آج ہم آپ کو پانچ ایسے طریقے بتانے والے ہیں جنہیں اپنا کر آپ اس دیوالی کو ایکو فرینڈلی منا سکتے ہیں نمبر ایک آرگینک رنگولی تیوہار بھلے ہی کوئی بھی ہو پرویز دوار کی صداوٹ رنگولی سے ہی پوری ہوتی ہے حالانکہ اگر آپ رنگولی بنانے کے لیے ترہ ترہ کے رنگو یا آرٹیفیسل فولوں کو استعمال کرتے ہیں تو اب سے ایسا کرنا چھوڑ دیں یہ چیزیں پریبن کے لیے نقصان دائک ہوتی ہیں ان کی وجہ آپ اناج چاوال فولوں یا مسالوں سے بنے رنگو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے اترکت اصلی فولوں سے بنے رنگولی بھی بہت بہت اچھی لگتی ہیں نمبر ٹو پلاسٹک کی چیزوں کو استعمال کرنے سے بچیں پلاسٹک کسی نہ کسی طرح سے پٹتے گھر میں اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے حالانکہ اس سال آپ گفٹس آدھی کو اخواروں یا ہستنے میں چیٹ سے پیک کر کے اپنی پلاسٹک کی خبت کو کم کرنے کی یوجنہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے گفٹس کو کور نہ کریں اسی طرح پلاسٹک سے بنی چیزوں کو استعمال کرنے سے بھی بچنا چاہیے دیوالی روشنی کا تیوہار ہے اس موقع پر گھروں کو روشن کرنے کے لیے پہلے مٹی کے دیے جلانے کا ریواز تھا لیکن اب ان کی جگہ چمچماتی لائٹ نے لے لی ہے بہتر ہوگا کہ آپ دیے جلانے والے ریواز کو جاری رکھیں ساتھ ہی دیوالی پر LED لائٹ کا استعمال کریں ان لائٹ کو بنانے میں گیلیم فوسفائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے کم ارجا میں ادھک پرکاس اتمن ہوتا ہے نمبر فور اور ہست نیرمیت گفٹ دیں پلاسٹک سے بنے الیکٹرانیک اور انیے سامان ایک نیشت سمیے کے بعد کچھرے میں ہی جاتے ہیں اور یہ ہمیں پلاسٹک کی خبت کے انتہین چکر میں ڈال دیتے ہیں تو اس دیوالی پردیوان کے انکول ہست نیرمیت گفٹ دینے کی پرتھا سروع کریں اگر اب اس کے لیے تیار ہیں تو ٹیڑھا کوٹا آرٹ ورک پھولوں سے بنی چیزیں پلانٹیول اسٹیشنری ایکو فرینڈلی کٹلری اور یہاں تک کی اس نیکس باکس آدھی بکلپ گفٹ کے طور پر دے سکتے ہیں سزاوٹ کے لیے ایکو فرینڈلی چیزوں کا ہی کرے استعمال کافی سمیے سے گھر کو سزانے والے پلاسٹک کے سامانوں کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے دیوالی پر یہ گھر کی سزاوٹ کے کام آتے ہیں لیکن کچھ دنوں بعد ہی سڑکوں اور گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں اس سے نالیاں تو جام ہوتی ہیں ساتھ ہی پریاونڈ کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے اگر آپ پریاونڈ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کی جگہ ایکو فرینڈلی میٹیریل جیسے پیپر کرکٹ بانس آدھی سے بنی چیزوں کو استعمال آپ کر سکتے ہیں سو گوائز یہ تھے پانچ ایسے طریقے جنہیں اپنا کر آپ اس دیوالی کو اور بھی زیادہ بہترین سکھ میں سمرد میں اور ایکو فرینڈلی منا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رہنا جائے ہنج جائے بھارات